بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جی میں آپ کے ساتھ پنجیری کی ایزی سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بہت اچھی ریسپی ہے آسانی سے بن جاتی ہے اور یہ نیو مومز کے لیے یہ جو ویڈیو ہے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی ٹھیک ہے جی آپ کو ایلمنٹس چاہیے یہ چار مغرز چاہیے سکرینز پہ آپ کی کونٹیٹی آرہی ہے یہ ساری چیزیں میں نے سائٹ پہ لکھ دیا جو آپ کو ریکوائرڈ ہیں یہ پھول مخانے آپ کو چاہیے اسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ پسٹیشو چاہیے اس کے لیے چاروں گون چاہیے دیسی گھی چاہیے سوجی چاہیے اور شوگر چاہیے کوکونٹ جو ہے وہ میرے سے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہے تو ضرور ڈال لیجئے گا وہ بھی آپ اس میں آئڈ آن کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہ ہمیں سوجی بھی چاہیے بہت ایزی ریسپی ہے بہت مزے کی ہے ونٹر جیسے کہ سب کو پتا ہے ونٹرز آ گیا ہے اور یہ ونٹر کی ایک سپیشل ریسپی ہے اور جو نیو مومز ہیں ان کے لیے تو اس کے اتنے فائدے ہیں ان کو ضرور یہ کھانی چاہیے ایون کے نیو مومز کے لیے بھی اور ہر ایج کے جو فرد ہے اس کو یہ کھانا چاہیے اچھا چاہیے بادام کو ہم اس طرح سے چاپ کر لیں گے کچھ لوگ جو ہیں وہ گرائن کیوی پسند کرتے ہیں ہم اس طرح سے ہم لوگ نہیں اس چیز کو پریفر کرتے ہیں ہم اس کو بادام اور پسٹے کو اچھی طرح چاپ کر کے تو پھر ہم اس کو دیسی گھی میں روست کریں گے یہ جو چنگس جب موہ میں آتے ہیں روستیڈ بادام کے جب چنگس آتے ہیں تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں مزے کے لگتے ہیں اگر آپ کو یہ چیزیں پسٹے بھی پسند ہیں تو آپ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ روست کر کے لائک اس کو بھون کے دیسی گھی میں تو آپ اینڈ میں گرائنڈر میں گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں وہ آپشن بھی ہے لائک وہ بہت زیادہ پھر گرائنڈ ہو جاتی ہے پاودر فارم میں بن جاتی ہے تو یہ والی جو ریسپی ہے یہ بہت پرانی ریسپی ہے ہمارے ہاں پسند کی جاتی ہے ویسے تو اگر ہم اس کی ریسپی کی بات کریں پنجیری کی تو وہ ڈیفرنٹ فیملیز میں ڈیفرنٹ طریقے سے بنائی جاتی ہے میں نے ایک دو فیملیز کی کھائی بھی ہیں لیکن وہ اگر ہمارے ہاں اس طرح کی پنجیری تیار کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی ایلمنٹ تھوڑے اس پیکٹ میں کم تھے تو میں نے تھوڑے سے زیادہ لے لیے تھے اسی طرح سے ہم اس کو چاپ کر لیں گے پنجیری کے فائدے جی کس کو نہیں پتا پنجیری کے بے شمار فائدے ہیں جو نیو مامز ہیں ان کے لیے تو اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں آپ کی کمر کا درد آپ کے پٹھوں کا درد اگر آپ کے دماغی کمزوری ہے وہ دور کر دیتی ہے آپ کی کمر میں درد ہو وہ دور کر دیتی ہے لائک یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایمیون سسٹم آپ کو بڑا سٹرانگ کرتی ہے آپ کے ایمیون سسٹم کو بہت سٹرانگ کرتی ہے اسی طرح سے یہ پستہ ہے اس کو ہم چوپ کر لیں سیم اسی طرح جس طرح سے ہم نے بادام کو کیا اسی طرح سے ہم پستہ بھی کر لیں گے اچھا اس کا اگر آپ کو تھوڑا سا سوجی کا کام جو ہوتا ہے اس کو بھنائی ذرا تھوڑی لنثی ہوتی ہے ادروائز اس کا کوئی اتنا کام نہیں ہے لیکن آپ نے یہ تسلیح سے بنانی ہے میڈیا مانچ رکھنی ہے جلدی نہیں کرنی کیونکہ اگر اس میں کوئی بھی زیادہ چیز اوورکک ہو جاتی ہے تو وہ ٹیسٹ نہیں اچھا ہاتھا سارے کے ٹیسٹ کو عجیب سا کر دے گی تو آپ نے بڑی تسلیح کے ساتھ اس کو بنانا ہے اور اس کو سردیوں میں ضرور بنائیں خود بھی کھائیں بچوں کو بھی کھلائیں کیونکہ یہ ایک آپ کو بہت زیادہ انرجی پروائیڈ کرے گی اور آپ کو وارم رکھے گی ونٹرز میں سردی بگیرہ جیسے لگ جاتی بچوں کو ضرور دیجئے گا یہ ہماری تیار ہو گئے ہیں ساری چیزیں ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم چلتے ہیں اس کے کوکنگ پروسیجور کی طرف اسی طرح سے آپ نے دو ٹیبل سپون دیسی گھی بنائی کر دیا بنا بدم کو نہیں ہونے چاہیے یہ آپ نے چک کرتے رہنا ہے پھر رائی چک بدم ہمارے تیار ہو رہے ہیں اس طرح سے بھونتے جانا چمچ ہلاتے جانا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ مجھے لگا کہ تھوڑے سے لائٹ براؤن سے ہو گیا ہے ان پر کلر آنا شروع ہو گیا ہے اچھا اس میں میں ایڈ آن کر دوں کہ اگر آپ کوکونٹ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو اچھی طرح قدو کش کر کے اور اس کے بعد اسی طریقے سے ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون گھی ڈال کے اور اس کو آپ نے اسی طرح سے بھون لینا ہے اور پھر آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس میں چیزیں کافی ایڈ آن آپ کر سکتے ہیں کچھ لوگ میوے بہت پسند کرتے ہیں کچھ لوگ اکھروڈ بہت پسند کرتے ہیں تو یہ ویڈی کرتا ہے اور یہ آپ کے ٹیسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو کسی چیز کو زیادہ یا کم کرنا وہ بھی کر سکتے ہیں اپنے اکارڈن ٹو یور ٹیسٹ ٹھیک ہے جی یہ ایک الیدہ برتن لے لیا ہے ہم نے پرات اس کو ہم کہتے ہیں اور اس میں ہم نے یہ ساری چیزیں مکس اس میں مکس بہت اچھا ہو جائے گا اسی طرح سے ہم نے دوبارہ یہ پتیلہ لینا ہے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے صاف کرنا ہے کسی رومال سے یا کسی ٹاول سے تاکہ جو کچھ چیز لگی نہ رہے پھر ہم نے دو ٹیبل سپون اس میں دیسی گھی لینا ہے اور اس کے اندر پھر ہم نے پستہ کو بھوننا ہے یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے پستے کی اگر ہم بات کریں گے زیادہ ٹائم نہیں لیتا اس میں بہت جلدی کلر آنے لگ جاتا ہے تو اس میں جو ہے اتیاد بہت ضروری ہے آپ کی آنچ کی بہت ہے اور ادھر ادھر جو ہے دھیان نہیں جانا چاہیے صرف اسی چیز پر دھیان ہونا چاہیے میں چیک کر رہی تھی کہ اس کا کلر آیا ہے کہ نہیں آیا اور جو میرے چمچ کی اگر آپ بات کریں اس پر نہیں آپ نے جانا کیونکہ یہ اس سے بہت ایزی بنائی ہوتی ہے میرے سے تو میں نے اس لئے یہی والا چمچ یوز کی ہے اور اسی طرح سے یہ دیکھیں جی یہ کلر چینج کرنا شروع کر دیا ہے پستے نے اور یہ آلموسٹ ڈن ہو گیا ہے اب ہم اس کو بھی بادام کے ساتھ برطن میں نکال لیں گے اور پھر سے ہم اپنے برطن کو اچھی طرح سے کلین کریں گے لائک کسی رومال سے کسی ٹاول سے ہم اچھی طرح کر کے اس میں ہم ڈال لیں گے اب ہم جی نیکس چیز کی بنائی کی طرف جاتے ہیں یہ لک آپ اس کی دیکھ لیجئے یہ دیکھیں یہ موٹا موٹا جو ہے نا وہ آ رہا ہے اس کی کوٹاوہ جیسے ہوتا نا وہ آ رہا ہے اب ہم نے پھر جی برطن ساف کرنا ہے پھر اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون یہ جو ساری چیزیں آپ نے بھوننی ہے نا دو ٹیبل سپون انف ہے جو زیادہ دیسی کی آپ کو چاہیے ہوگا وہ سوجی کی بنائی میں چاہیے ہوگا کیونکہ وہ بہت سوک کر لیتی ہے سوجی جو ہے نا اپنے اندر ٹھیک ہے جی اسی طرح سے یہ آپ نے دو ٹیبل سپون لے لیا گھی اس کو آپ دیسی کی اس کو گرم کر لیجئے اور اس کے بعد اب یہ آپ چاروں گوند جو ہیں اس کو فرائی کر لیجئے چاروں گوند کو آپ کو اچھی طرح فرائی کرنا ہوگا کیونکہ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ پھر دانتوں میں اگر یہ انڈر کک رائے گی اچھی طرح کک نہیں ہوگی تو پھر یہ دانتوں میں چپکنے نہیں چاہیے آپ اس کو جیسے جیسے بھونتے جائیں گے یہ الیدہ الیدہ ہوتی جائے گی ایک والس کی فارم میں آپ کو پوپکونز نہیں ہوتے لگے الیدہ الیدہ ایسے ہو جائے گی پھولنا شروع ہو جائے گی تو یہ میک شور کہ آپ اس کو بنائی اچھی طرح کریں کیونکہ میں نے جب بنایا تھا تو مجھے لگا میں نے فرستیں بنائی تھی تو مجھے لگا کہ یہ سائی نہیں ہوا میں نے اس کو فٹا فٹ ڈال دیا تو وہ دانت میں چپک رہی تھی تو اگر آپ اس کو اچھی طرح بنائی کریں گے اور اس کے الیدہ الیدہ بالز کی فارم میں اس کی فارم آجے گی تو پھر یہ بڑا کرنچی سا اور کرنچی اس کا ٹیکسچر ہوتا ہے اور چاروں گون کی تو بہت فائدہ ہیں آپ سب کو ہی پتہ اس میں اچھا آپ نے چاروں گون لینا کتیرہ گون نہیں لینی ٹیک ہے جی اس کو اچھی طرح آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ یہ جو ہے نا یہ جب سیپریٹ ہو جائیں گے اور آئل بلکل جو ہے دیسی گی جو ہے اس پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اور آپ کو فیل ہوگا جب آپ اس کی بنائی کر رہے ہوں گے نا کہ لائک یہ الیدہ الیدہ سے بالز ہو گئے ہیں لائک بالز کی فارم یہ دیکھیں جی میں نے آپ کو چمچ پہ رکھ کے بھی اس کا میں نے آپ کو د دیکھا ہے کہ یہ اس طرح سے آپ کو فیل ہوگا کہ یہ الیدہ الیدہ بہت اچھی طرح بنائی کرنی ہے اس میں ٹیسٹ ہی بنائی کی وجہ سے اچھا ہوتا ہے پنجیری کا اور یہ سب سے ایزی ریسپی ہے میں نے جتنی بھی ریسپیز دیکھی ہیں یہ بہت ایزی ریسپی اور اس میں کوئی وہ چیزیں اتنی یوز نہیں ہوئیں کہ جو جی آپ کو ملیں گی نہیں اور لمبی چھوڑی چیزیں نہیں ہوئیں چند چیزیں ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ آن اور تھوڑا سا مائنس کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی چیز میں کوئی اچھا نہیں لگ رہا یا کوئی چیز کا ٹیسٹ کسی کا اچھا نہیں پسند تو آپ کم کر لیں دوسرے چیز زیادہ ڈال لیں ٹھیک ہے جی یہ کونٹیٹی میں نے اس میں ٹرائیڈن ٹیسٹڈ کی ہوئی ہے لائک یہ آپ کی پرفیکٹ بنتی ہے اگر ہم کونٹیٹی ہمارے حساب سے یہ پرفیکٹ ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں کہ ہم نے الیدہ برتن میں اس کو بھی ڈال لیا ہے اب ہم نیکسٹ جو چیز ہے اس کی بنائی کرتے ہیں پھر اس سے دو ٹیبل سپون آپ نے لینے ہے اور اب جو ہے ہم اس پہ پھول مکانے ڈالیں گے ٹھیک ہے جی پھول مکانے کو ہم لوٹس سیڈز بھی کہتے ہیں اور اس کے بہت فائدے ہیں آپ کی شوگر کو کنٹرول کرتا ہے آپ کے بلیڈ پیشر کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے کافی زیادہ فائدے ہیں بلکہ میں خود بھی حران ہوں اس کے فائدہ جب میں نے آن لائن پڑھے کہ اس کے تو بہت زیادہ فائدے ہیں یہ لوگ تو میرا خیال ہے یہ ویسے بھی کھاتے ہیں لائک اس کو بھون کے بھی کھا لیتے ہیں یا اس فارم میں بھی کھا لیتے ہیں اچھا اس کو آپ نے بلیک نہیں کرنا یہ بھی یہ آلڈی تھوڑ تھوڑے اس پر براؤن سپورٹس آئے ہیں آپ نے اس کو لائٹ براؤن کرنا ہے اور اس کے بعد نا یہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ جب اس کو بھون لینا تو اگر آپ کو یہ موٹے موٹے نہیں اچھے لگتے تو آپ اس کو گرائنڈر میں تھوڑا سا پیس لیں موٹے موٹے چنکس کی فارم میں یہ رہجے اس طرح کر لیجئے میں نے ویسے اس کو دنڈے کے ساتھ تو جو ہوتا ہے نا وہ دنڈے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اس کو کیا تھا تاکہ مجھے یہ موٹا موٹا اچھا لگتا ہے موہ میں آتے ہوئے نا اچھا جی اس کی بنائی بھی ہم اچھے طریقے سے کریں گے بلیک کسی کو بھی چیز کو نہیں کرنا اور ڈاک براؤن کلر بھی ہم نے کسی چیز کا نہیں کرنا اس چیز کو ہم نے بہت زیادہ اس چیز کی اتیاد کرنی ہے اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے بھونیں اور یہ دیکھیں جی اس کی بنائی ہو رہی ہے اور اس میں لائٹ لائٹ سا کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن ہم اس کو چلیں جی یہ بھی ریڈی ہو گیا ہم نے اس کو بھی ریڈی کر کے ہم نے اپنی اس میں ڈال لیا برتن میں ڈال لیا اور اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ چیز کی طرف جسے ہم نے کرنا ہے اور اب جی ہم پھر دو ٹیبل سپون لیں گے اور اب ہم چاروں مغز کو جو ہے بنائی کریں گے چاروں مغز کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ آئی سیڈ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اچھا یہ ویسے جو ریسپی ہے اگر آپ کی آئی سیڈ ویک ہے انرجی لیول بہت کم ہو گیا ہے اور جو ہے اس طرح کی درد ہے آپ کی پٹھوں میں درد ہے مسلز میں درد ہے یا اس کسی طرح کی بھی آپ کو کمر درد کا ایشو ہے تو آپ یہ کھا سکتے ہیں یہ بہت اچھی ایک تو یہ فل آف جو ہے نا انرجی یہ ایک چیز ہے لائک اس میں سالی چیزیں جو طاقت فر چیزیں ہیں نا لائک جو آپ کو طاقت بکشیں گی وہ ہے یہ وہ چیزیں پروڈاکس استعمال کریں گے تو یہ تو بہت ایک اچھی چیز ہے اچھا اکثر بچیاں میں نے دیکھا ہے یہ پنجیر کو پسند نہیں کرتی اس کے جو نیو مومز ہوتی ہیں انہیں ٹیس دیسیں گی کرنے پسند لیکن میں ان کو یہ کہوں گے کہ آپ ضرور بشک ایک ٹیبل سپون لے لیں آپ دودھ جب پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں جو بھی آپ پیتے ہیں اس کے سب ایک ٹیبل سپون بس اپنے روٹین میں لے لیں کیونکہ جب نیو مومز ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے بہت ویکنیس ہو گئی ہوتی ہے اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جن کا سیزیرین ہوا ہوتا ہے وہ اس کو ریکمینڈ یہ ہی ہے کہ وہ یوز کریں جب ان کے سٹیچز ریمو ہو جائے اور جن کے نارمل ڈیلیوریز ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ فوراں یوز کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ہر جو بچی ہے اس کا سسٹم ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا میں یہ پریفر کرتی ہوں کہ آپ جو ہیں جب آپ کے سٹیچز ریمو ہو جائیں پھر آپ سٹارٹ کریں اور ایک ٹیبل سپون ضرور کھا لیں یہ طاقت چیزیں ہیں اور یہ جو آپ کے فورٹی ڈیز ہوتے ہیں بیبی کے بعد اس میں تو آپ ضرور کھائیں کیونکہ یہ فورٹی ڈیز اپنی ڈائیٹ اچھی رکھ لیں اس کے بعد جتنی آپ نے ڈائٹنگ کرنی ہے وہ کر لیجئے گا لیکن یہ جو فل انرجی والی چیزیں کی ماں اور یہ چیزیں اور پنجیری جو ہے یہ تو بالکل مسنا کیا کریں اور میرا خود بھی پ اپنے بچوں کی دفعہ جو فورٹی ڈیز والا چھلے والا پیریڈ ہوتا ہے میں نے اس طرح کی طاقت کی چیزیں بہت کھائیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عورت جلدی اٹھ جاتی ہے لیکن اس نے اپنے بچے کی ٹیکر کرنی ہوتی ہے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ٹھیک ہے جی اب سوجی کی باری اچھا جی یہ میری بیٹی جو ہے نا وہ ڈنڈے کے ساتھ اس کو کر رہی تھی یہ اس کو پھول مخانے کو پیچ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ ممہ پلیز مجھے ضرور ویڈیو میں لے کے آئے گا تو یہ ہم اس کو ویڈیو میں لے آئے اور ٹھیک ہے جی اس طرح سے بھی آپ اس کو پیچ سکتے ہیں اس طرح سے اب جی سوجی کی باری آگئی ہے یہ ہمارا سیکنڈ لارچ ٹیپ ہے میں نے اس میں چار جو ہیں وہ دیسی گھی میں چار علاچیاں جو ہیں اس اس کو اچھا سا کرکرا سا کر کے اور کرکرا یا جو بھی کہتے ہیں وہ کر کے نا تو میں نے اب سوجی بھون لیا اچھا سوجی ایسے چیز ہے یہ سارا سوک کر لیتی ہے دیسی گھی کے اگر ہم بات کریں تو میں نے ایڈ آن سا 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 دیسی گھی کرتی رہی اور اس کو بھنائی کرتی رہی سوجی پہ آپ کو ضرور ٹائم لگے گا آپ کہہ لیں 15 سے 20 منٹس لگیں گے اور آپ نے اس کو بلکل چھوڑ کے کہیں نہیں جانا ایک سیکنڈ کے لیے بھی کیونکہ اگر یہ زیادہ ڈارک براؤ پھر تو پنجیری کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ در بڑ ہو جائے گی اچھا میں نے اس میں پنجیری تھوڑی اور ایڈ کی تھی جو کونٹیٹی میں نے آپ کو دکھائی ہے اس سے زیادہ میں نے ایڈ کی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ کونٹیٹی کم ہے چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں اور کونٹیٹی کم ہے ٹھیک ہے جی اس کو اچھی طرح آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے بلکہ یہ کرتے کرتے آپ کا ہاتھ بھی دکھنے لگ جائے گا تو آپ ساتھ میں کسی کی ہیلپ بھی لے سکت کیونکہ یہی ایک کام ہے جو مشکل کام ہے بنجیری میں باقی بنجیری کوئی بنانا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ جو ہے بہت اچھی طرح آپ نے بنائی کرنی ہے اس کا ہلکا سا جو کلر ہے نا وہ تھوڑا سا چینج ہونا شروع ہو جائے گا جیسے سے بھونتے جائیں گے یہ میں ایڈ آن دیسی کی کرتی جا رہی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ جی یہ اس نے سوک کر لی ہے اور بس اس کو آپ نے بھونتے رہنا ہے بس ایسٹی میٹی ٹائم آپ رکھ لیں آپ اپنے فیفٹین ٹو ٹوینٹی منٹ سے اس کی بنائی اچھی طرح اور تیز آنچ بلکل نہیں کرنی دھرمیانی آنچ پر کرنا ہے اور پھر چیک کر لیجئے گا براؤن جب یہ نیچے سے نا اس کا جو بوٹم ہے براؤن کا وہ تھوڑا تھوڑی براؤن وہاں سے سوجی آپ کو فیل ہوگی آپ کو نظر آئے گی تو آپ نے بہت احتیاط سے نا کرتے جانا ہے اب میں مسلسل چمہ چھلاتی جا رہی تھی اس کو کرتی جا رہی تھی بھونتی جا رہی تھی کیونکہ یہ جو سٹ براؤن اچھی نہیں لگے گی ٹھیک ہے جی اور اسی طرح سے یہ نیچے سے اس کے جو باٹم پر مجھے ہلکیل کی فیل ہو رہا تھا میں بار بار چیک کر رہی تھی اوپر چمچ میں رکھے کہ ہاں جی کتنی کی براؤن ہو گئی ہے اچھی طرح آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے بہت اچھی طرح اس کی بنائی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اسی مکسٹر کے ساتھ ڈال لینا ہے اور اب شوگر رہ گئی ہے اس کو بھی ہم نے جتنی منٹیٹی آپ کو بتائی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح گرائی کر لی کچھ لوگ نئی کرش کر کے ڈالتے ہیں وہ پیس کے نئی شگر ڈالتے ہیں لیکن میں آپ کو کہوں گی ضرور پیس کے ڈالیں وہ موں میں جب اس کے کرسٹلز جو آتے ہیں شگر کے تو وہ اچھی نہیں لگتے ٹھیک ہے جس کو گرائنڈ کر لیں گے اور اس کو گرم گرم پنجیری میں آڈ کردیں گا اور آپ کی پنجیری تیار ہے اور مزہ دار سی یہ ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ باکس میں擊 cycling باکس ضرور بتائی ہے کہ آپ نے کہا کیا اور یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی کہ نہیں اچھی لگی اور یہ جی گرائنڈ ہوگی ہے ہماری شگر یہ ساری شگر ہم اس میں ایڈ آن کر دیں گے امید کرتے ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور جاتے جاتے آپ کو پتہ آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کرنا ہے میرا چینل جو ہے اس میں آپ کو ہر طرح کا کانٹنٹ ملے گا کوئی ایک چیز نہیں ملے گی فیشن سے ریلیٹڈ آپ کو اچھی اچھی ریسپیز بھی ملیں گی سب ہر طرح کا کانٹنٹ ہوگا جو کہ ہر ایج گروپ کو ٹارگٹ کرے گا ٹھیک ہے جی یہ مزیدار سی ریسپی تیار ہو گئی ہے اس کو اچھی طرح دو چمچ لے کے اچھی طرح مکس کریں گے امید کرتے ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیل دن اللہ حافظ